سلام پاکستان ناظرین کے نام پر کسی کو قربان کر دینا کسی کے نام پر کسی کو جو ہے بغیر پوچھے اس کی زندگی کا فیصلہ کر لینا کیا اتنا ہی آسان ہے جتنا ہم سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں ہاں آسان ہوگا اس وقت جب ہمارے لیے سامنے والا ٹارگٹ جو ہے میں پھر وہی کہوں گی کہ میں یہ نہیں کہہ رہی ہمارے معاشرے کے مرد برے ہیں لیکن جب آپ یہ بات سنتے ہیں کہ جب قربانی کا نام دینا ہو یا جب آپ عزت کی بات کرتے ہیں جب آپ یہاں یہ بات کرتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو جو ہے چیزوں کو بالنس کرنا ہے تو وہاں پر ایک سوفٹ ٹارگٹ آپ کے سامنے آتا وہ ہوتی ہے ایک عورت جس کو قربان بھی کر دیا جاتا ہے جس کو کاری بھی کر دیا جاتا ہے اور جس کو گھر بھی بٹھا دیا جاتا ہے اور یہ سوچ کر کہ ہمارے پیسہ یا ہماری جو عزت ہے اس کو جو ہے کوئی آنچ نہ آ رہا یا کوئی نقصان نہ پہنچ رہا ہے اب آپ کے لیے عزت کی دیفنیشن کیا ہے یہ میں نہیں جانتی مجھے یہ پتہ ہے کہ عزت تو یہ ہے کہ جب آپ اچھے سے زندگی گزار سکیں اور جو آپ کے سربراہ ہیں جو آپ کے گھر کے مرد ہیں جو آپ کے گھر کے سربراہ ہیں وہ آپ کے سروں پر ہاتھ رکھیں اور آپ کے خوشی جس میں ہو وہ فیصلے آپ کے لیے کریں اور آپ کا سایہ ان کے غموں پر اور ان کی خوشیوں پر ہمیشہ سلامت رہے اور وہ ہر خوشی غمی میں آپ کو یاد کریں بنسبت اس کے کہ آپ کے غموں سے تنگ آ کر وہ آپ سے دور چلے جانے کا فیصلہ کریں اگر آپ کے لیے عزت کی دیفنیشن کچھ اور ہے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا میرے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہیں جنہیں آپ مختلف شوز میں بھی دیکھتے ہیں میرے پروگرام میں بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں اور ایسے ہی ہمارے مسائل موشرے کے جو تکلیف دیتے ہیں جو نسور بن گئے ہیں ان پر یہ آتی ہیں اور ہمیں جنجورتی ہیں کہ دیکھو ایسا بھی ہو رہا ہے سن کے میں تو خوف زدہ ہو جاتی ہوں اور میں شکر بھی کرتی ہوں کہ یا اللہ ہم کتنی بہتر زندگی گزار رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سارے بڑھنی ٹرس سے علیہ بھابی السلام علیکم کیسی ہیں اللہ کا کرم خیئیت سے ہیں خوش ہیں ماشاءاللہ اور ہمارے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہیں جن کے ساتھ زندگی نے کیا کچھ کیا یہ یقیناً میں چاہوں گے کی اپنی زبانی ہی آپ کے سامنے بتائیں اور یہ زینب بی بین کا نام ہے اسلام علیکم زینب آپ کیسے ہیں بھابی ہم نے تو قربانیاں کی ایک تو قربانیاں جو ہم کرتے ہیں جس کا ہمیں سواب ملتا ہے ایک قربانی یہ ہے جو ہم اپنی مرضی سے اپنی دل کی خوشی سے کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اس سے شاید ہماری ناکم چوری ہوتی ہے تو یہ معاملہ کیا ہے نہیں جو ہم اپنی خوشی سے کر لیتے ہیں اور اپنی ذات کے ساتھ کرتے ہیں قربانی کا مطلب یہ نہیں میں دوسرے سے قربانی کی ڈیمانڈ کروں قربانی تو یہ کہ میں اپنی مرضی سے میں اپنی کوئی چیز قربان کر دوں لیکن جس قربانی کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں وہ زبردستی کے قربانی ہے اس کو قربانی نہیں کہتے ہیں اس کو ظلم کہتے ہیں اور جس بچی کے بھی ہم بات کریں گے ساڑھے بارہ سال کی عمر کی بچی پر ظلم کرنا اس کو شادی کے بندن میں باندھنا وہ تب بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیں گی کہ کیا ان کے ساتھ ہوا اور پھر سب سے زیادہ تکلیف دے بات زمانے سے تو کبھی شکایت ہوتی نہیں ہے کیونکہ زمانے سے تو ہم ویسے بھی بچوں کو اپنے لوگوں کو پرپیئر کرتے ہیں کہ بچ کے چلنا زمانہ برا ہے لوگ ایسے کریں گے لوگ ویسے کریں گے لیکن جب اپنے لوگ جن کے آسرے پر زندگی گزاری جاتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ اس لیے پیدا کرتا ہے کہ دنیا تنگ کرے گی تو ہم ان کے پاس آئیں گے میں نے اس لیے تو کہا کہ وہی سربراہ پھر آپ عزت کی ڈیفنیشن بھی پھر کچھ اور رکھتے ہیں اور وہ عزت اگر وہ عزت جو آپ کو وقتی طور پر لگ رہی ہو عزت ہے ایک دن کی عزت ہے دو دن کی عزت ہے اور بعد میں وہ عزت بہت بڑی بیزتی بن جاتی ہے کسی عورت کا گھر سے نکل جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عورت بیزت ہو گئی اس کا مطلب یہ اس گھر کا سربراہ بیزت ہو گیا کہ وہ اپنے گھر کی عورت کو عزت کے ساتھ گھر کے اندر نہیں رکھ پایا اور دیکھئے یہ طاقتوں سے جسموں پر حکومت ہوتی ہے یہ جو طاقتیں ہوتی ہیں صدلوں پر حکومت نہیں ہوتی اور اللہ ان پیارے پیارے سربراہوں کو اکل شعور بھی دے جن کے پاس نہیں ہے جن کے پاس ہے وہ تو خیر بہترین ہے لیکن جن کے پاس نہیں اللہ دے تاکہ یہ عزت کا مطلب سمجھیں عزت عورت کو مارنے میں نہیں ہے عزت اس کو ایسے سنبھال کے رکھنے میں ہے کہ وہ کوئی ایسا کام ہی نہ کرے جس پہ آپ کو اسے مارنا پڑے لیکن یہاں میں ان عورتوں کا بھی ضرور ذکر کرنا چاہوں گی جو ایک رتبے پہ جا کر یا اکثر ایسے رشتے میں ان کا تبدیل ہو جاتی ہے جس طرح ساس بن جاتی ہے یا اکثر جو ہے میں ساسے کو کیوں برا کہوں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بہن بہن کی دشمن بن جاتی ہے ایک دیورانی ہے وہ اپنی جتھانے کی دشمن ہوتی ہے ایک نند اپنی بہو اپنی بھابی کی اور ایک بھابی اپنی نند کی مختلف رشتے ہیں جن کو ہم نے بڑا خوفناک بنا دیا ہے اور ایسا ہوتا ہے ایک عورت کا کردار بھی جو ہے وہ بڑا تشمیشناک ہو جاتا ہے کیونکہ ایک جب مرد کسی طرح کی پلاننگ کرتا ہے اور اس گھر کی عورتیں اگر ایک طرف ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس قدم کو ویسے نہیں پورا کر پائے گا یا کہیں نہ کہیں وہ شیکی ضرور ہوگا لیکن جب ایک گھر کی عورت ہی اس مرد کی پلاننگ میں اس کا ساتھ دیتی ہے تو پھر وہ عورت کمزور پڑتا ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ عورت سیاست گنڈی سیاست بھی بہت بہترین کھیلتی ہے لیکن وہ کام کرواتی مردوں سے ہی ہے عورت سیاست کھیل کے بساد بچھا کے ساری کہانی بناتی ہے پھر فیصلے اپنے گھر کے مردوں سے کروا لیتی ہے لیکن الٹی میٹلی طاقتور جو ہے وہ مردی ہے اور عورت کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ گھر کے سربراہ کو ہر عورت کو اس کے مقام پر رکھنا چاہیے یہ جیسے اپنے رشتوں کی بات کی کہ شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد اس مرد میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ بیوی ماں کی جگہ نہیں لے سکتی ماں بیوی کی جگہ نہیں لے سکتی سب کی اپنی اپنی جگہ ہے اور یہ مرد سب کو ان کی جگہوں پر رکھے یہ مرد کے اور اللہ تعالی نے مرد کو قوی بنایا ہے قمام ہے وہ اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں اور عورت کے مقر سے مرد کو بچنا چاہیے بلکل بچنا چاہیے اور کہاں بھی کہا کہ عورت کو تیڑی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے لیکن یہاں میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ جن سب سے بہتر ہے اور یہ مقاریاں ان میں چلاکیاں نہیں ہیں ضرور موجود ہیں لیکن جب آپ کا جو گھر کا سربرہ ہے جو بات بھابی بھابی بھی کہہ رہی ہیں کہ جب وہ زندگی کے کچھ فیصلوں کو انڈ کر دیتا ہے اس کے بعد پھر عورت بھی یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ میرا گھر ہے مجھے یہاں رہنا ہے مجھے یہاں نبھانا ہے تو مجھے ان چیزوں کو ماننا پڑے گا پھر وہ چیز جو ہے الٹیمیٹلی جو ہے وہ ڈیفیوز ہو جاتی ہے میں جو خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ جس طرح بھابی نے کہا کہ آپ کے ساتھ ساڑھے بارہ سال کے عمر میں آپ کی شادی کا ہوا کیا تھا کہ آپ اتنی کی ضرورت پیش آگئی تھی کہ آپ کی شادی کرنی پڑی میری بڑی سسٹر کی انگیجمنٹ ہوئی رہی تھی مجھ سے آٹھ سال بڑی ہیں تقریباً تقریباً 20 سال کی خواب تھی تو شادی سے ایک دن پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے شادی نہیں کرنی اس لئے کہ ان کی ایج زیاد ہے انگیجمنٹ ہوئی بھی تھی انگیجمنٹ ہوئی بھی تھی اور شادی برات کراچی سے مطلب نکل چکی تھی پنجاب کے لئے تو سسٹر نے کہا کہ میں نے شادی نہیں کرنی اس لئے کہ ایج زیاد ہے تو ان کو پہلے نہیں خیال آیا تھا ایک دن پہلے جب برات دروازے پر آ رہی ہے تو اس ٹائم پر وہ یہ بات کہہ رہی ہیں پہلے نہیں انہوں نے اپنی والدین سے کہی میں تو چھوٹی تھی تو میں بھی انہوں نے بولا بھی ہو لیکن آپ کی نوالیج میں نہیں ہے پھر کیا کیا انہوں نے کہا نانیمی کراچی سے وہاں گئی تھی نانیمی ان کو لے کے کراچی آ گئی ایک دن پہلے کہ شادی نہیں ہوگی یہ راضی نہیں ہے تو وہ ان کو لے کے کراچی آ گئی برات پنجاب پہنچ گئی برات والوں کو پتہ چلا کہ لڑکی نہیں ہے لڑکی تو کراچی جا چکی اور اس نے انگار کر دیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم برات خالی واپس نہیں لے کے جائیں گے لڑکی تو ہم لے کے جائیں گے وہ لڑکی نہیں تو اس کی جگہ کوئی اور لڑکی پھر پنچائر اچھا پہلے نہیں ام سو سوری لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ تو چیزہ آپ فلموں میں دیکھتے تھے یا سنتے تھے کہ ایسا ہوا لیکن وہ جو فلموں میں کہانیاں بنائی جاتے ہیں وہ یقیناً حقیقت سے کہیں نہ کہیں جوڑی ہوئی ہوتی ہیں اس طرح ابھی آپ بتا رہی ہیں اور آپ کو تو کچھ اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ سے ساتھ کیا ہوتا جا رہا ہے مجھے انہوں نے بتایا نہیں تھا کچھ بہنے آپ لوگ پانچ بہنے آپ کون سے نمبر پہ ہیں میں پورت نمبر پہ اور وہ کون سے نمبر پہ تھی فرسٹ تو بیچ کی دو کہاں ہیں ان کی انگیجمنٹ ہوئی بھی تھی ان کی انگیجمنٹ ہوئی بھی تھی اچھا اوکے ایک بھائی تھے ان سے چھوٹے پھر ان سے چھوٹی سسٹر اس کے بعد میں اچھا تو پھر برات آگئی تو میں نے کہا ہم باپس برات باپس خالی نہیں لکے جائیں گے ہم تو لڑکی لے کے جائیں گے اور پنچائت نے پھر پنچائت بیٹھی انہوں نے فیصلہ یہ دیا کہ اس کی جگہ اس کی چھوٹی جو سسٹر ہے اس کی شادی کر دیں اور مجھے جا کے بٹھا دیئے کہ ابھی آپ کی شادی ہے آپ سے کسی نے کوئی بات نہیں کی کسی نے کچھ نہیں پوٹھا میری بارہ سال کی بیٹی میری گود میں بیٹھتی ہے اگر ہم گاڑی میں بھی جاتے ہیں گاڑی میں پیچھے جگہ ہوتی ہے اس کے باوجود کیونکہ امہ اببہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے تو گود میں بیٹھتی ہے نہیں تو دو سٹیلز کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے وہ وہاں بیٹھتی ہے اور یہ تو سمجھو کہ پھر اور دس بارہ سال پندرہ سال پیچھے جانا پڑے گا جس بیٹی کی بات کری ہو تو اس دور کی ہے یعنی یہ اور ایڈوانس دور ہے تب بھی اس عمر میں ماباپ کی قربت چاہیے ہوتی ہے بچی اتنی چھوٹی ہوتی ہے نہ کہ اس میں آپ اس کو رخصت کر دیں میں خود سوچ کے مجھے کچھ حجید سا لگ رہا ہے کہ وہ میں خلاصلہ کھیل رہی ہوگی اس کو کوئی پکڑ کے لیایا ہوگا اور بولا ہوگا میں کہہ رہا ہوں میں اس پہ حسو کہ یہ کیسا مزاق ہے یا میں اس پہ شرمندہ ہوں کہ میری ایک بہن کے ساتھ جات کے ہوگی مجھے اس وقت سمجھ نہیں آرہا کہ میں اس وقت اس کے لئے ریاکشن بھی تو ہاں مجھے میں حسو کی ان لوگوں پر جنہوں نے زندگی کو دوسروں کی زندگیوں کو مزاق سمجھا ہوا ہے اور ایک بچی کی زندگی جو ہے ان لوگوں نے بغیر اس کے سوچے سمجھے آپ پوچھنا تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بڑی دور کی بات ہے یہ جو پنچائتیں ہوتی ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ دل دل جو ہے وہ کام ہی نہیں کرتے ہیں سب جو ہے کیونکہ اموشن سمجھتے ہیں سب ہی تو وہاں کے نیگٹیو فیصلے ہماری سوسائیٹی میں ایسے آگئے ہیں کہ جب ہم کسی کو نیگٹیو بولنا چاہتے ہیں تم کہتے ہیں یہ تو بہت پنچائت کرتا ہے یہ ورڈ تھا پوزیٹیو لیکن اس نے کام کچھ ایسا کیا کہ اس کا امپیکٹ بالکل نیگٹیو ہماری سوسائیٹی میں موجود ہے لیکن یہ سب ہونے کے باوجود پنچائت آج بھی موجود ہے آج بھی کام کرتی ہے آج بھی ایسے فیصلے کرتی ہے اور یوجلی زیادہ تر پنچائت کے فیصلے عورت کے خلاف جاتے ہیں عورت کے خلاف میں یہی بات کہہ رہی ہوں آپ سے کہ عورت کے ایموشن اس کو سمجھائی نہیں جاتا شاید آپ ہسٹری اٹھا یا غریب مرد کے خلاف جاتے ہیں جب آپ مزدور ان لوگوں کو دیں گے جن سے بیگاری کروائی جاتی ہے غلامی کرائی جاتی ہے امیری خریبی میں دیکھیں تو غریب پست ہے اور مرد اور عورت میں دیکھیں تو پھر عورت پست ہے یہ پنچائت کا ہمارا ایک اصول ہے یہ ایک ان کا رول ہے اچھا جی پھر یہ آپ کو کس نے کہا کہ آج تمہاری شادی ہے میرے فادر نے کہا تایا نے کہا اور کزن تھی تایا کی بیٹی اور آپ کی بال اس ٹائم آپ کی نانی نہیں تھی نہیں تھی وہ اگر وہ ہوتی تو نہیں کرتی سپورٹ یا پتہ نہیں کرتی نہیں نانی نے ایک کو بچا لیا انہیں شاید یہ اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے جانے کے بعد ایک بچ جائے گی لیکن دوسری کی قربانی دی جائے گی میں تو خیر نہیں ملین کی نانی سے لیکن میرا ایسا سوچنا ہے کہ اگر وہ ایک نواسی کی فیور کر سکتی ہے جو بیس سال کی ہے تو وہ بارہ سال کی نواسی کی فیور کیوں نہ کرتی لیکن انہیں اندازہ نہیں ہوگا ان کو اندازہ نہیں ہوگا اتنا بڑا کام ہو جائے گا وہ سمجھ جو ہی ہوں گی میں اسے لے جاؤں گی تو برات کہے گی اچھا دولن نہیں ہے تو نراز بھی ہوگی یا کوئی بات ہوگی وہ چلی جائے گی لیکن انہوں نے کتنا بڑا قدم اٹھایا آپ یہ دیکھیں یہ محبت کی خاطر کہ میں اپنی نواسی کی ماں نہیں کر سکی وہ کام لیکن وہ کہتے ہیں نا نانیا اپنی جو ماں ہوتی ہیں نا وہ اپنی بیٹیوں کے لئے پھر بھی تھوڑی سے سخت ہو جاتی ہیں لیکن جہاں نواسیوں کی بات آتی ہے نا وہ اصل سے پیارا ہوتا ہے تو وہ جو اپنی بیٹی کے لئے شاید نہیں کر پائی ہوں گی وہ انہوں نے اپنی نواسی کے لئے کر دیا اور پھر آپ کو جب بتایا گیا تو آپ کا کیا ریا آپ اس وقت یاد ہے آپ کو کس طرح کی کیجئے سے مجھے تب تو کوئی سمجھ ہی نہیں تھی بلکل بھی پھر کراچی آگے شادی کے بعد شادی ہو گیا آپ نے کوئی آپ نے کچھ سوال نہیں کیا کچھ سمجھ نہیں آیا اس تائم پر شادی ہو گیا جی ڈیڑھ سال تک تو میرے حزبن نے مجھ سے بات ہی نہیں کی ہے بلکل بھی یہ کہتا تھے کہ یہ وہ ہی ہے جس کی بہن نے انکار کیا تھا تورچر کیا بہت اس بات پر اور مجھے یہ بولا جاتا تھا کہ انڈر میٹرک انڈر میٹرک انڈر میٹرک تو کہنا عمر بھی تو دیکھو میری یہ کلاس سیونت کی عمر ہے ساڑھے بارہ سال کلاس سیونت کی عمر ہے اچھا مجھے یہاں ایک چیز اور بھی پوچھنی آئے کہ آپ کی بہن نے انکار اس لئے کیا کہ وہ جن سے شادی ہونے والی تھی وہ ان سے عمر میں بڑے تھے ٹھیک ہے تو آپ تو اپنی بہن سے بھی آٹھ سال سوٹی تھی تو وہ آپ سے کتنے بڑے تھے میں جب پیدا ہوئی تھی تو وہ پورٹھ ہیئر میں تھے گریجویشن کر رہے تھے یاللہ توبہ اب بھابی آپ بتائیں بس بے جوڑ کے شادی ہے ہر حوالے سے وہ تو آواز بھی نکالتے ہوں گے تو یہ ڈر جاتی ہوں گی تو انہوں نے ڈانٹنا جائے پیمپر کرتا ہے اگر عمر کا یہ ڈیفرنس پیمپر کر رہا ہو تو عورت ریلیکس ہو سکتی ہے لیکن عمر کا یہ ڈیفرنس ہو اور پھر آگے سے خوف ہو ظلت دی جائے تو پھر تو میں سمجھتی ہوں کوئی گزارہ ہی نہیں ہو سکتا وہ کیا کام کرتے تھے پولیس میں بات ہی ختم ہوں گے آگے بڑھتے ہیں اب تو اچھا پھر کیا ہوا آپ کے جو گھر میں آپ کے ساتھ سسر تھے نہیں کون تھا گھر میں کوئی بھی نہیں پہلے ایک جٹھانی تھی ساتھ رہتی تھی لیکن وہ تین چار مہینے بعد وہ بھی الگ ہو گئی تھی اچھا تو پھر اکیلے ہی تھے اچھا پھر اکیلے تھے تو بیسے ساتھ سسر تھے آپ کے نہیں ڈیتھ ہو گئی تو جٹھانی جو ہیں وہ سمجھتی تھی آپ کو انہوں نے آپ کا خیال کیا ساتھ رہتے ہو وہ جو میری جٹھانی تھی وہ میری سگی خالہ بھی تھی اچھا اوکے تو وہ ساری آپس کی شادیاں ایسی تھی نا کہ وہ آپس میں رسٹے ایسے جڑے ہوئے تھے کہ پھر اگر وہ یہ والی بات نہ کرتے تو اور بڑی مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے اچھا پھر ڈیر سال تک تو آپ کے ہزبن نے آپ کو اچھے سے ڈیلی نہیں کیا اس کے بعد وہ پھر سمجھے اس چیز کو آپ گئی مجھے ڈیر سال بعد ہی جانے دیا تھا شادی کو بھی ایک سال نہیں ہوئے تھا تو بیٹا ہو گیا تھا اچھا تو پھر ڈیر سال بعد تقریبا میں گئی تھی جانے نہیں دیتے کہ جائے گی تو پھر واپس نہیں آئے گی اچھا اوکے ان کو پتا تھا ہم کیسا سلوک کر رہے ہیں اس کے ساتھ اور باقی آپ کی جو بہن تھی ان کا کیا ہوا ان کی شادی ہوگی خوش ہے وہ اپنے گھر میں آپ ان سے ملتی ہیں نہیں ملتی نہیں ملتی ملنے نہیں دیتے یہ نہیں ملنے دیتے آپ کے husband ملنے نہیں دیتے ان کو تو ایک بیزتی محسوس ہوئی مرد کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی اس کو ریجیکٹ کرتے زندگی بھر مرد اس بیزتی کو نہیں بھولتا اور اس کو بہت پرسنل لے لیتا انا کا مسئلہ بنا لیتا آپ کے اپنی بہن سے ملاقات ہوئی جی میں ملی تھی امی کی ڈیت پر ان سے ملی تھی اچھا تو وہ انہوں نے آپ سے یقیناً وہ ان کے ساتھ جس چیز سے وہ بچی وہ تمام چیزیں آپ میں آپ بھگت رہی ہیں یا آپ وہ تمام چیزیں دیکھ رہی ہیں اور شاید آپ کی میں اگر یہ کہوں کہ وہ بھی ہوتی ایک شخص کی کچھ انسانوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ وہ ویسی ہوتے وہ تبدیل نہیں ہوتے تو انہوں نے وہ دکھ میں تھی پریشان تھی آپ کے لئے یوں سمجھ لے کہ امی کے بعد مجھے وہی میری امی ہے مجھے اتنا ان کے ساتھ ان کو بھی کیا بتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا میری بہن کے ساتھ تو پھر جب آپ گھر گئیں واپس تو پھر آپ نے جا کے بتایا اپنی فیملی کو کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے نہیں میں نے تیرہ چودہ سال کے عمر ہوگی اس ٹائم آپ جی جی آپ نے آپ کو مارتے تو نہیں آپ کو مارتے تھے مجھے مارتے تھے ٹورچر کرتے تھے اور پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ میرے سینڈر کی نہیں اب آپ نے کبھی مارا تھا نہیں کبھی نہیں تو پہلی مار بتا ہے بارہ سال کے عمر کے بعد کھائی وہ بھی اپنے شوہر کی یہ ہماری حقیقتیں اور یہ ہماری عزتیں ہیں اور یہ وہ محافظ ہیں جنہیں سرکار نوکریاں دیتی ہیں کہ وہ لوگوں کی حفاظت کریں اور یہ وہ کہتے ہیں مردوں کو چنا جاتا ہے پولیس میں اور یہ وہ مرد ہیں جو گھر آ کر اپنی کمزور بیویوں کو اپنی عورتوں کو ایسے میں سب کی بات نہیں کروں گی میں ان کی بات کروں گی جو یہ کرتے ہیں اور جو سن رہے ہیں ان کو بھی جو کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور اگر اس کو بہادری کہتے ہیں تو پھر مبائلی کو آپ کو ایسی بہادری ایک بریک بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے سلام پاکستان سلام پاکستان آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں علیہ بابی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جنب خاتون ہیں جو اپنی زندگی کی جو مشکلیں ہیں جو تکلیفیں ہیں وہ آج ہمارے یہاں پر بیٹھی ہیں میں بار بار کہتی ہوں بڑی ہمت کی بات ہے زندگی میں مسائل آپ کے بھی ہیں میرے بھی ہیں لیکن شاید ہمیں اتنی ہمت نہیں کہ ہم ان کو اپنی زبان سے کہے بھی سکیں کیونکہ ہم در پوک لوگ ہیں ہم لوگ شاید خوف کھاتے ہیں چیزوں کو شیئر کرتے ہوئے لیکن یہ بہادر لوگ ہیں جو اپنے کیے ہوئے ظلم پر آواز بھی اٹھاتے ہیں اور اپنے حق کے لئے نکلتے بھی ہیں اور اللہ ان لوگوں کی مشکلوں کو آسان کرے اور ہماری زندگیوں میں جو مسائل ہیں ان کو چھپتے چھپاتے ہی حل کر دے میں یہی دعا کر سکتی ہوں اچھا زینبی بھی یہ بتائیے کہ میں بھابی کی طرف بھی آوں گی میں چاہ رہی ہوں تھوڑا میں ان کی سٹوری کو سن لوں جان لوں کہ مسئلہ کیا تھا شادی ہو گئی آپ واپس بھی گئی ہیں آپ کو وہاں سے کلین چٹ دی گئی کہ بس وہی رہنا ہے چاہے مارے پیٹے وہی رہنا ہے جی واپس آ گئی ہیں اس کے بعد اس شخص کا تھوڑا ریاکشن تبدیل ہوا کہ چلو واپس بھی آ گئی ہے مطلب نبھانا چاہتی ہے یا نہیں کوئی خاص نہیں جیسا تھا بیسے کا ویسے ہی رہا رہ گیا مجھے انہوں نے میں نے اس کے بعد کورسیز کیے کافی اچھا ٹوئنٹی سے ابوب میں نے کورسیز کیے پھر میں نے میٹرک کیا اجازت دیو انہوں نے آپ کو پڑھنے کی جی اس بات سے منہ نہیں کیا مجھے چلو یہ تو پھر ایک اچھی بات ہوئی کہ کم از کم باہر بیسا شک نہیں تھا شکی آدمی نہیں تھا کہ باہر بھی نکلو گی یا کام کرو گی یہ مطلب کام نہیں تو پڑھائی کرو گی وہ پڑھائی کروائی ہونے آپ کو جی آچھا ٹھیک ہے صحیح ہے اس کے بعد آپ نے میٹرک کیا میٹرک کیا پھر پرائیویٹ انٹر کیا پھر فائن آرٹس میں گریجویشن کیا میں نے ماشااللہ چلو یہ تو اچھا ہوا کہ اٹلیس آپ ایک طرح سے تو آپ سٹرونگ ہوئی ٹھیک ہے تو آپ کے ایک ہی بیبی ہے آپ کا نہیں چھے بچے ہیں میرے اچھا ماشااللہ ماشااللہ تو بچوں کو بھی پرپر پڑھائی انہوں نے کروائی پڑھا رہے ہیں بچوں بچے پڑھ رہے ہیں او لیویلز کر رہے ہیں بڑے بچے اچھا ماشااللہ تو وہ اس باپ کا اپنی بیوی کے ساتھ تو ریاکشن ایسا اب کے مار پیٹ کرتے ہیں لیکن بچوں کے ساتھ کیسے تھے بچوں کے ساتھ بہت اچھا بہت اچھا رویہ ہے بچوں کے ساتھ آرائیٹ آرائیٹ تو اب اٹھارہ سال گزارے ہیں آپ نے جی اس حسابن کے ساتھ اور اٹھارہ سال میں تبدیل نہیں ہوا انسان ابھی بھی مار پیٹ کرتے ہیں جی ابھی تو کہتے ہیں شادی کرنی ہے مجھ سے لکھوا لیا انہوں نے کہ زبردستی کہ لکھ کے دیں کہ میں نے پرمیشن دے دی ہے شادی کرنی ہے اچھا آپ نے لکھ دیا جی میں نے لکھ کے دے دیا پھر بھی میں ان کے سٹینڈرڈ کی نہیں مجھے کہتے ہیں وہ منوس دن تھا جس دن آپ سے میری شادی ہوئی اچھا تو جس دن آپ کہنا میرے خیالات بھی پوچھ لیں کسی دن پھر آگے منوس دن تھا جس دن میری آپ سے شادی ہوئی اور میں پچھتاتا ہوں مجھے تو آپ کے ماں باپ نے زبردستی میرے پلے ڈال دیا میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا آپ سے آپ تو میری سٹینڈرڈ کی نہیں ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں میں کام والی سے شادی کروں گا یہ دیکھنے سٹینڈرڈ ہے ماشاءاللہ چھے بچوں کے باوجود بھی انہیں مزید یہ خواہش ہے حالیٰ کہ اس کی صحت بلکل ختم ہو گئی ہے لیکن ان کو چاہتے ہیں مزید فیملی بڑھیں اور اس میں اور سٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ ماشی سے میں ماشیوں کو برا نہیں کہہ رہی لیکن جب وہ سٹینڈرڈ کی بات کریں تو میں بات کریں ماشی سے دیکھیں انسان ہیں آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ جتا کے کرنا یعنی اس کو یہ جملہ کہنے کہتا ہے کہ تم ماشی سے بھی سب سٹینڈرڈ ہو اس لیے میں ادھر جا رہا ہوں کہنا ہے کوئی بھی سٹینڈرڈ ہے تو تمہارے چھے بچوں کی ماں ہوں میں اس میں بھی خواہش یہ ہے کہ میں اولاد یہاں سے نہ صحیح میں وہاں سے کرلوں گا لیکن مجھے بس اولاد چاہیے ایک یہ جو مردوں کی سائیکی ہے نا کہ عورت کو اس حوالے سے بس انگیج رکھو یہ بھی جاتی ہے جب آپ کی بیوی کی صحت اجازت نہیں دیتی تو ایسی اولاد پیدا کرنے کا کیا فائدہ جس کی ہیلتھ اچھی نہ ہو یہ جس کا بھروٹ اپ اچھا نہ کر سکیں تو جب آپ کی ایک دوسرے سے ذہنی کوئی ہما ہوں گی یا وہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر اگلی جنریشن پر بھی فرق پڑتا ہے آپ کی سوسائیٹی پر بھی فرق پڑتا ہے آپ ایسے افراد اس سوسائیٹی کو دیتے ہیں جو اس کے لیے کسی قسم کا بینیفٹ نہیں دے پاتے ہاں گھر میں ابھی ڈاکٹس آپ بیٹھے تھے تو وہ نیورو فیزشن تھے وہ یہی بات کر رہے تھے کہ جو ہم بیوی سے مخاطب ہوتا ہے وہ بچوں کی تو ماں ہے تو وہ چیز ان بچوں کے ذہنوں پر بڑی چھاپ چھوڑتی ہے اور ان کو لگتا ہے صاحب یہی طریقہ ہے زندگی ایسے ہی گزاری جاتی ہے عورت کو اسی طرح عزت دی جاتی ہے یا اسی لہجے میں بات کی جاتی ہے اور جب آپ اونچا بولیں کہ تب ہی سامنے والا سنے گا تو اگر آپ یہ چیز اپنے بچوں کو دے رہے ہیں تو پھر سوچ لیں کہ آپ آنے والے معاشرے کو کس طرح کے افراد جو ہے وہ مہایا کر رہے ہوتے ہیں بچے اپنے کا بڑا پیٹا ہے آپ کا سونہ سال کا ماشاءاللہ تو وہ وہ کس طرح دیکھتا ہے اپنے اس باپ کے ریاکشن کو مطلب اب تو ماشاءاللہ سونہ سترہ سال کے بچے بڑی سمجھ رکھتے ہیں آپ نے تو بارہ سال میں شادی کی تھی تو وہ تو ماشاءاللہ سال کا ہے تو وہ کیا کہتا ہے آپ کو سپورٹ کرتا ہے ایک دو بار انہوں نے سپورٹ کی تھی اصل میں میں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کیا کہ وہ پاپا کے سامنے یا کسی بڑے کے سامنے بتمیزی نہ کریں اچھا اچھا بات ہے بلکل بات ہے ان کا میں بچوں نے ایک دو دفعہ بولنے کی کوشش کی تو میں نے کہا آپ کے پاپا ہے یہ میرا اور ان کا مسئلہ آپ بیچ میں نہیں آئیں گے اچھا ٹھیک ہے لیکن جب مارا انہوں نے تو میں نے بچوں کو بھی بلایا تھا لیکن بچے وہی بچے پھر پاپا کے اگینس نہیں گے کیونکہ انہوں نے بچوں کو اپنی طرف کر لیا پیسوں سے نہیں مجھے بتائیں کہ وہ آپ کو مار رہے تھے مجھے مار رہے تھے بیٹ سے مار رہے تھے بیٹ سے آپ کو مار رہے تھے اور میں نے انہی بچوں کو بلائیا میں نے کہا کہ میں پنجاب نراز ہوتے چلی گئی تھی ہاں تو بچے بڑے والے ان کے پاس ہی تھے اچھا واپس آئی تو بچوں کا بیہیر ایک دم چینج تھا صحیح انہوں نے اپنی طرف ان کو باتوں سے کر لیا تھا بچے بلکل چینج ہو گئے تھے ان کا بیہیر میرے ساتھ بلکل چینج ہو گیا تھا پپا کے ساتھ زیادہ ان کی اٹیجمنٹ دکھا رہے تھے باتوں سے نہیں اپنی طرف کیا پیسوں سے اور سہولتوں سے اپنی طرف کیا جی پوری پوری رات بچے آپ بچے یہاں تھے اور آپ چلی گئی تھی چھوٹے بچے لے کے گئی تھی کتنے عرصے بعد آئی آپ واپس میں رمضان میں گئی تھی اور عید والے دن واپس آگئی تھی مطلب تقریباً مہینہ بھی نہیں دس بارہ دن دس بارہ دن آپ رکھیں دس بارہ دن بعد جب آپ آئی ہیں تو بچے جو ہیں وہ آپ کو سبورٹ نہیں کر رہے تھے نہیں آپ کو مارا بھی انہوں نے اس ٹائم پر بچوں کو بیٹ سے مارا ہے مجھے نیچے گلی میں اس سے مارتے ہوئے اوپر تک لے کے آئے گھر تک اور میری ناک سے بھی بلرڈ آنے لگیا مو سے بھی میں نے بچوں کو بلائے تو انہوں نے کہا کہ آپ اندر چلے جو آپ سامنے نہیں ہوگے دونوں بچے اندر چلے گئے اور انہوں نے سی ٹھیک ٹھاک مجھے مارا اور آپ کے جو محلے والے تھے سب نے دیکھا وہ پولیس والا ہے تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا سب نے دیکھا پورے محلے والے انہوں نے دیکھا اور اگر محلے میں ایسی کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو ہم پولیس والوں کو بلاتے ہیں اور یہاں پر کون کر رہے وہی کر رہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں یہ قانون کی بالا رستی کو جو ہے وہ رائچ کرتے ہیں یہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں یہ ہمارے محافظ ہیں اور محافظوں کے سائے تلے رہنے والی یہ ایک عورت ہے جو اپنی کہانی خود بتا رہی ہے تو پھر آپ اس ٹائم پر جب یہ سیچویشن ہوئی اس کے بعد بچے ابھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں یا ابھی بھی وہ لوجریز کے پیچھے ہیں میں نے ان سے کہا میں نے کہا میں آپ کے خلاف ف آئی آر کٹواؤں گے میں اصل میں بول دیتی ہوں میں نے ان کو کہا میں آپ کے خلاف ف آئی آر کٹواؤں گے اس لیے کہ آپ نے مجھے مارا ہے دونوں بچے میرے بڑے والے دونوں بچے دونوں دروازوں پر پیرے دیتے تھے پوری رات اور پورا دن کے ممہ چلی نہ جائیں پپا نے بولا کہ ممہ کہیں میری کمپلین نہ کر دیں کسی سے جا کے دونوں بچے میرا پیرہ دیتے تھے فائیو ڈیز انہوں نے میرا پیرہ دیا کہ ممہ چلی نہ جائیں کمپلین کرنے کے لیے ایسی اولاد بھابی یہ تو اولاد کا قصور نہیں ہے اولاد تو بہترین پڑی یہ سب ہے بات یہ ہے کہ ماں باپ کی لڑائی میں انہیں وہ پارٹی بن گئے انہیں پارٹی بنا دیا گیا لیکن وہ شخص تو گھر میں ایک سرٹن ٹائم بزارتا ہوگا ان بچوں کی تربیت مانے کی ان بچوں کو کھلایا مانے اس مانے بچے بچے کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں باپ کا جو رول ہوتا ہے وہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے کہنے کو باپ اتنا سا ٹائم دیتا ہے اس کا امپیکٹ اگلے پورے چوبیس گھنٹے تک ان بچوں کے ذہن پہ ہوتا ہے عموماً بہت سارے باپ یہ سوچتے ہیں کہ تربیت ماں کی اور ماں نے کیا باپ کا اتنے اور آپ سے چاہتے ہیں وہ یہ نہیں کرنا میرے بھائی کی کال آئی کہ اگر آپ کراچی واپس نہیں گئی تو میں خود کو کچھ کر لوں گا یہ ہماری بیزتی ہے اگر آپ ڈیوورس لے کے گھر پہ آتی ہو وہاں سے آپ کا جنازہ نکلے اس میں ہماری عزت ہے لیکن آپ ہمارے گھر پہ ڈیوورس لے کے آتی ہو یا نراز ہو کے آتی ہو تو اس میں ہماری بیزتی ہے یہ کس نے کہا آپ کے بھائی نے میرے بھائی نے میرے فادر نے بھی مجھے یہ بولا کہ میں نہیں رکھ سکتا آپ کو نراز ہو کے یا میرے گھر پہ رو یا ڈیوورس لے کے آو میں آپ کو نہیں رکھ سکتا مردہ پرست لوگ ہیں نا ہم اصل میں ہم مردہ پرست لوگ ہیں اور پھر مردوں پہ ہم ہم جینا مرنا ختم کر دیتے ہیں اور پھر جب خدا نہ خاصتہ ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے پھر ہمیں محبتیں بھی ہو جاتی ہیں پھر ہماری عزت بھی بڑھ جاتی ہے مطلب یہ کیا جملہ ہے اور یہ جملہ ہم کب تک سنتے رہیں گے کیا کبھی کسی بیٹے کے لئے کسی نے ایسی سوچ رکھی ہے نہیں رکھی آپ نے بیٹی کو رقصت کرتے ہوئے آپ لوگ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اس کا جنازہ ہی نکلے گا فرگوڑ چیک اس کی زندگی ہے اللہ نے بھی اس کو اختیار دیا ہے کہ ناپسندیدہ چیز ہے بہت بری چیز ہے کہتے ہیں آسمان بھی کام جاتا ہے جب آپ طلاق کا یا آپ خلا کا نام دیتے ہیں لیکن اللہ نے جب اس چیز کی اجازت دے دی تو پھر بندہ بشر کیسے اس چیز سے انکار کر سکتا ہے یا آپ کیسے سامنے والے کو باؤن کر سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا بھی بہت ہمیں ٹائم چاہیے اس ایک جملے کو ماں باپ کی سوچوں سے نکالنے میں ٹائم تو نہیں چاہیے بس تھوڑی سی ذہن کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے اسی کے لئے تو وقت چاہیے وقت کتنا وقت پتہ نہیں ابھی تو صدیوں سے یہی چیز سنتے آئے ہیں اور اب تو نیٹ کا زمانہ جانے کس کس کا زمانہ لیکن ہم پاکستان میں یہ چیزیں وہیں کی وہیں کریں ہیں دنیا میں بہت ساری چیزیں بدل گئیں ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہم لوگ کئی جگہوں پر اتنا بھی غلط کر دیتے ہیں میرے پاس انگلینڈ سے ایک بچی کا فون آ رہا ہے ہم جو رشتے باہر ملکوں میں کر دیتے ہیں اس نے تو یہاں یہ سکتے ہیں علی ببی ایک بریک لینا ہے مجھے ارجن بریک سے واپس آت دیں تو اسی بات سے کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے سلام پاکستان سلام پاکستان ناظرین آپ سب کو ایک با پھر سے پروگرام میں خوش آمدیک کرتے ہیں علی اب اب ہمارے ساتھ موجود ہیں زینب بی بھی موجود ہیں جو اپنی پریشانیاں آج یہاں بیٹھے ہوئے ہم سے ڈسکس کری ہیں اور میں تمام دیکھنے والوں سے یہ درخواست بھی کروں گی کہ دعا کریں ان کے لیے کہ علی ان کی پریشانیاں جو ہیں ان کو حل کریں اور یہ اچھی جیسا یہ چاہتی ہیں اپنی زندگی گزار سکیں بچپن بھی طریقے سے نہیں دیکھا پھر وہ ایک لڑکپن ایک آپ کو ایک جوانی کی تمام چیزیں ہوتی ہیں وہ جو آپ خواب دیکھتے ہیں کہ میں دلن بننے کا خواب تو ہر لڑکی دیکھتی ہے تو ان کو تو شاید وہ خواب دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا اور خواب دیکھے نہیں لیکن جو حقیقت سامنے آئی وہ بہت ہی جو ہے وہ خوفناک تھی اور ڈرانی تھی آپ کے اببہ نے آپ سے کہا کہ آپ پر جادو ہوا ہے آپ یہ پانی پی لیں پھر آپ نے وہ پانی پیا نہیں میں نے پانی نہیں پیا کہا کہ کراچی لے کے جانا تو یہ پانی میں لا کے دوں گا آپ کو پانی جیاں نہیں لا کے دوں گا آپ کو ٹھیک ہے تو اس کے بعد ان کے ساتھ مجھے بھیج دیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو سیپریٹ گھر لے دیتا ہوں بچے آپ کے شوہر آئے آپ کو لینے جی سیپریٹ گھر لے دیتا ہوں اور سب کچھ مطلب جیسی کہتی ہے ویسے کر لیتا ہوں جیسے ہم لاہور سے نکلے ہیں تو انہوں نے مجھے مارنا سٹارٹ کیا ہے پنجاب سے جی پنجاب سے مجھے سب کے سامنے مارتے ہوئے لے کے آئے اور کراچی جب ہم ٹیکسی میں بیٹھے ہیں ٹیکسی والے کے سامنے بھی مجھے مارا ہے اور اس طرح مجھے بازو پیچھے کر کے پکڑ کے لے کے آئے جیسے کوئی مجرم ہوتا ہے اس طرح سے اور اسی گھر میں لے کے آئے میں نے کہا میں گلی میں جیسی ٹیکسی میں سے دھکا دے کے مجھے نکالا میں نے کہا میں نے نہیں جانا آپ نے مجھ سے چیٹنگ کیا میں نے اس گھر میں تو نہیں جانا آپ نے مجھے کہا تھا کہ سیپریٹ گھر میں لے کے جاؤں گا اس گھر میں تو میں نہیں جاؤں گا وہیں پہ میرے بچے بیٹ بول کھیل رہے تھے میرے بچوں سے بیٹ لے کے انہوں نے اسی بیٹ سے گھلی میں مجھے مارا اور ٹھیک تھاگ مجھے مارا سر میں بازوں پہ ٹانگوں پہ بیک بون پہ ٹھیک تھاگ مارتے ہو پر لے کے گئے اور وہ کہہ لے کے کہ تمہاری بھول ہے کہ میں ساری شرطیں پوری کروں گا میں صرف یہاں پہ آپ کو مارنے کے لیے لے کے آنوں میں نے اسی ٹائم موبائل ٹھانے میں تمہیں بندے نہیں ملے تھے مارنے کے لیے جو اپنا شوق یہاں پورا کرے ہو اسی ٹائم میں موبائل میرے پاس تھا تو میں نے ابو کو کال کی مرنے گا اسی طرح انہوں نے مجھے مارا ہے تو آپ کو میں نے کہا تھا کہ باز نہیں آئے گا وہ ہی کرے گا جو پہلے کرتا ہے تو آپ نے میری بات نہیں مانی کہنے کہ اچھی بات ہے جب تم اپنا گھر نہیں بساؤگی تو یہ نہیں مارے گا تو میں آکے آپ کو مار جوں گا میں نے اس کو پرمیشن دیئے کہ ٹھیک اس کو مار دے اس کا جنازہ نکل جائے وہاں سے لیکن یہ زندہ میرے گھر پہ نہیں ہے یہ میرے فادر نے مجھ سے جو بات کی تھی یہ بات کی تھی انہوں نے کیا کہا آپ میں دوبارہ کہیے کیا جملہ کہا انہوں نے انہوں نے مجھے یہ بولا کہ اچھا ہوا یہ آپ اس نے آپ کو مارا آپ گھر نہیں بساؤگی اس کے ساتھ نہیں روگی تو وہ تو مارے گا آپ کو اگر وہ تمہیں نہیں جان سے مارتا تو میں آکے جان سے مار دوں گا تمہارا جنازہ آنا چاہیے میرے گھر پہ زندہ نہیں یہ آپ کے والد نے کہا جی اسی ٹائم مجھ سے موبائل چھین لیا ان لوگوں نے چھین لیا اب میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں اس کے بعد سے اب آلیا بھابی کے پار پھر کیسے آئے پھر انہوں نے مجھے جس دن میں یہاں پانچ دنگ پہلے انہوں نے مجھے مارا تھا بیٹ سے مو سے بھی بلڈ آرہا تھا وومیٹنگ ہو رہی تھی وومیٹنگ میں نوز سے بھی وازو پہ بھی چوٹ لگی رہی تھی دونوں وازووں پہ تو اس رات کو یہ آئے تو کہہ لگے کہ آج تمہاری آخری رات ہے آج تیار ہو جاؤ صبح تمہارا جنازہ نکلے گا میرے گھر سے آج کی رات آخری رات ہے میرے حزبن نے کہا مارا کہلے اس کے بعد پھر کرنٹ تار لگا کے سوچ میں تو کرنٹ لگا رہے تھے کیں کہ حزبن کی سوچے لڈک جاؤ دیٹھا یا تاکہ میں لوگوں کو بولوں تمہارے باپ بحاجوں کو تمہارے گھر والوں کو بولوں کہ اس نے خودغشی کر لیا زبردست ہم انجھے فن کے ساتھ کرنٹ تار لگا دوں ک Sevvin Kunden کچھ آپ سب کو یہ بولوں کہ یہ مرگی ہے اس نے خودغشی کر لیا اس میں میری عسزت ہے اور ان کی بیقی رہے ہو فن کیا تو میں میں نہیں لٹکی میں میں کرنٹ لگانے کی کوشش کی اتنی دیر میں بچے چھوٹے بارے بچے اندر آگئے تو یہ چھت پہ چلے گئے چھت پہ جا کے لیٹے تو یہ سو گئے تو بچے ٹی وی دیکھ رہے تھے بچے مووی آ رہی تھی تو ٹی وی دیکھنے لگے میں نے پھر ویٹ کیا میں ان کا تھوڑا سا بچے ٹی وی دیکھتے رہے تو میں نکل جاتی ہوں میں نے بیگ اٹھایا اور سیڈیوں سے اتر کے نیچے آگئی بڑے بیٹے کو ایسے لگا کہ جیسے کوئی نا سیڈیوں پہ ہے سیڈیوں کے نیچے جگہ ہواں پہ چھپ دے پورا ایک گھنٹہ وہاں پہ میں چھپی رہی کہ بچے جا کے اپنے باپ کو نہ بتا رہے کہ اگر یہاں پہ میں پکڑی گئی تو وہ مجھے مار دے گا مجھے جان سے مار دے گا وہ تو وہ اوپر چلا گئے دیکھے پر سیپن بھی ہوگا عام بندی کے پاس ہوتا ہے وہ تو پھر بھی پولیس والا تھا پھر وہ ایک گھنٹے بعد میں چکر لگا کے اوپر چلا گیا پھر میں آہستہ سے نکلی وہاں سے میں جیسے گیٹ سے باہر آئی تو وہ نیچے آگیا میرا بیٹا میں گاڑی کے پیچھے چھپ گئی اچھا وہ گلی میں چکر لگانے لگ گیا اس کو تو یہ تھا کہ ممہ اوپر سو رہی ہے ممہ لیٹی میں اوپر گلی میں چکر لگا اسی طرح میرا پیرہ دیتے تھی گلی میں ایک گلی میں ہوتا تھا ایک اوپر ہوتا تھا یہ آپ کی اپنی پیدا کیوں ہی اولاد ہے استغفراللہ پھر آپ کیسے نکلی میں گاڑی کے پیچھے چھپی رہی تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک وہ اوپر گیا چکر لگا کے پانی پینے گیا ہے کیسے گیا پھر میں نے دوڑ لگائی ہے وہاں سے چلا بھی نہیں مجھ سے جا رہا تھا چھوٹے لگی بھی کہ مجھے کافی زیادہ پیدل چلتی 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 پھر میں نکل آئی وہاں سے ان بچوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہماری ماں کو مار دے گا وہ آدمی پتا تھا ان کو لیکن پھر بھی وہ ماں کو سپورٹ نہیں کرے اگر میرا ایک بیٹا بھی کھڑا ہو جاتا میرے ساتھ تو میں وہاں رکھ جاتی بے شک وہ مجھے مار دیتا اگر ایک بچہ بھی میرا کھڑا ہو جاتا کہ ممہ میں آپ کے ساتھ ہوں پپا کچھ نہیں کریں گے بے شک مجھے مار دیتا میں رکھ جاتی وہاں پر میں پھر جان بچانے کے لئے وہاں سے نکل ہوں اگر میرے پاس فرض کریں میں مجھے ڈاکٹر سارم برنی ترستہ نہ بتاتی میں مجھے بتائیں رات کے ٹائم کہاں جاتی تو آپ کہاں گئی بیرسوہ میں سیدھے ان کے پاس آئی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی انہوں نے بتایا تھا اس نے کچھ شیئر کیا ہو گئے چوٹے لگتی ہوں گی تو پتا چلا ہو گا ہم مارتا ہے بری طرح اور پھر جان کا خطرہ ہے کچھ تو پھر اس نے اس کو گائٹ کیا تھا ڈاکٹر نے کہ تم سارم برنی ترست چلی جاؤ وہاں پر آلیا بھابی ہوں گی ان سے جا کے اپنی ساری رودات سناؤ تو تمہارا مسئلہ حال ہوگا ورنہ اور یہ خود ڈرائیو کرتی ہے جب یہ آئی ہے تو اس نے جب مجھے اپنا ڈرائیونگ لائسنس اور چیزیں دکھائیں تو وہ شکل اور اس شکل میں زمین آسمان کا فرق تھا بالکل یوں ہو گئی ہے عزیت اٹھا اٹھا کے مار کھا گا کے نہیں اور اور میں بھابی مطلب شہر سے تو انسان علیتگی ہی لے دیلتا ہے سب کچھ ہے لیکن جب آپ کی اپنی پیدا کی ہوئی اولاد جس کو آپ نے وہ کہتے ہیں جب شہر مار رہا ہوتا ہے یا ایسی حالت میں ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے یار میرے بچے ہیں ان کی خاطر ان کا مستقبل خراب ہوگا کل کوئی یہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے میں برداشت کر لیتی ہوں اور جب وہ بچے کھڑے ہو کے بھی اس طرح جب کھڑے ہوتنے لگ جائیں اور وہ آپ کا پہرہ دیں کہ ماں مار کھا رہی ہے کھاتی رہے مرتی ہے مرتی رہے ہم نے جو ہے وہ اپنی لگجریز کو انجوائی کرنا ہے تو پھر تو یہ سن لیں وہ بچے کے ان کا آنے والا مستقبل جو ہے وہ بڑا تاریخ ہونے والا ہے اور جو ماں باپ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے جو ماں کو انہوں نے دکھ دیا ہے تو پھر ان کو زندگی میں ماں تو دعائیں کرتی ہوگی لیکن انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے میں تو بڑی تکلیف میں ہوں میں بڑی شرمندہ ہوں کہ آپ کے آلاد نے آپ کو ساتھ انہوں نے آج تک یہ اپنے بچوں کے سکول نہیں گئے ایک بار بھی پی ٹی ایم اٹینڈ نہیں کی سکول والوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کے فادر کو انہوں نے سارے سکول کا جو بھی ہے میں دیکھتی ہوں ان کا ایڈمیشن میں نے کروایا پیکنڈ راف بچوں کو میں کہتی ہوں یہاں تک کہ ان کو یہ نہیں پتا میرا کون سا بچہ کون سی کلاس میں پڑتا ہے اور آج بچے جو ہیں وہ اببہ کی محبت میں جو ہیں وہ سرشاہ اور مزید اولاد کی خواہش ہے جو آپ نے چھے بچے پیدا کیے ہیں ان کی کوئی سکول کی ذمہ داری نہیں کچھ نہیں کلاس کا پتا ہے کچھ نہیں پتا بٹ وہ یہ سمجھتے کیوں؟ شاید ان کے ذہن میں کہیں یہ ہوگا کہ اس کو اور گرایا جائے عورت کو اتنا انوالو رکھا جائے لیکن وہ یہ نہیں سمجھے کہ اگر یہ واپس نہیں جاتی اس گھر میں تو پھر ان بچوں کا کیا ہوگا بیٹیاں کتنی آپ کی؟ ایک بیٹی ہے فانچ بیٹے میں نے تین سال پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اس سے ڈیورٹس لینی ہے مجھے نہیں رہنا لیکن پھر میں نے بچوں کے لیے میں رکھی تین سال میں بچوں کے لیے رکھی آج وہ ہی بچے میرے اگیلز کھڑے تو میں وہاں اس گھر میں ایک اور کس کے لیے رکھوں یقینا یہ تو اس سے بڑا تکلیف دے معاملہ کوئی نہیں کہ چلو مرد ہے اس کو آپ کا مذہب بھی اس چیز میں آپ کو جو ہے جیزوں کے راستے بتاتا ہے لیکن اولاد بھی جب ایسے ہو جائے پھر ماں باپ کہیں کہ تمہارا جنازے کے انتظار میں وہ بیٹے ہوں اور اس کے بعد یہ تمام معاملہ تو پھر بہت مشکل ہیں چیزیں اب آپ کیا چاہتی ہیں آلیہ بھابی آپ کیا کہہ رہی ہیں آلیہ بھابی سے میں ہی کہہ رہی ہوں کہ وہ مجھے بچے دے دیں اور ڈیورٹس دے دیں آپ کو لگتا ہے وہ بچے آپ کے پاس آئیں گے جو ابھی آپ کا وہ دیتے ہیں میں انشاءاللہ اپنے بچوں کا ویٹ کروں گی کہ میرے بچے آئے میرے پاس کیونکہ یقینا اتنا سب کرنے کے بعد بھی ماں نہیں رہ سکتی بچوں کے بغیر اٹھارہ سال ظلم برداشت کرے اگر انسان صرف بچوں کے پیچھے مجھے اپشن دیتے ہیں کہ آپ ڈھونڈ لو کوئی اور میں آپ کو دو مہینے دیتا ہوں آپ کو کوئی اور ڈھونڈ لو آپ کے شوہر آپ سے کہتے ہیں جی کوئی اور ڈھونڈ لو جب آپ کو مل جائے تو مجھے بتانا تو پھر میں آپ کو ڈیورٹس دے دوں گا میں کوئی اور ڈھونڈ لوں آپ اٹھارہ سال بعد مجھے کہہ رہے ہیں میں کوئی اور ڈھونڈ لوں میں نے کہا میرے بچے ہیں میرے پاس مجھے کوئی اور ڈھوننے کی ضرورت نہیں ہے اور ابھی بھی بچوں کا ویٹ کروں گی انشاءاللہ آئیں گے میرے پاس انشاءاللہ ضرور آئیں گے وہ ظاہری طور پر وہ چیزیں جب چار دن لگے گا نا پتا بچوں کو سنبھالنا پڑے گا تو پھر چیزیں سامنے آ جائیں گی بابی اب آپ کیا سمجھتی ہیں ان جو فیسٹاک لیا ہے اتنی بہترین زندگی پیسوں پر اور اسائش کی حوالے سے اس شخص نے اولاد کو دی ہے اور ایک ہزار برائیوں کے باوجود اس آدمی کا ایک پلس پوائنٹ کہ اولاد کو پیار وہ کرتا ہے مسئلہ وہاں ہوا جب اس نے بیوی کو نیچے دکھانے کے لیے اولاد کو پارٹی بنایا ہے اس کو فیسلیٹیٹ اس طرح کیا انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک بیٹا پوری رات گھر نہیں آیا اور جب ماں نے صبح پوچھا تو کہنے لگا میں آپ کو جواب دینی ہوں میں نے پیسے بھی اببہ سے لے لیے تھے اجازت بھی لے لی تھی تو اس نے کہا لیکن رات وقت میں باہر نہیں رہنا چاہیے تھا تو وہ اس سے فرنٹ ہو گیا اب بدوست ہو گئے لیکن میں اس باپ کو یہی بتاؤں گی کہ اپنے لیے تواہی کے بیج وہ شخص بور ہے آج جو اولاد ماں کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے کل وہ باپ کے خلاف بھی کھڑی ہو سکتی ہے یقین ہے کھلا کوشش کروں گی کہ نہ ہو کوشش کروں گی کوئی سیٹلمنٹ کی صورت نکلا ہے میرا دل ضرور تھا آج کہ میں اس شخص کی تصویر بھی آپ کو دکھاؤں جس تھانے میں وہ بیٹھتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں اور ان کا نام بھی بتاؤں لیکن میں بھی یہ خواہش کرتی ہوں میں بھی یہ خواہش کرتی ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہوں اور وہ اس عورت کے لیے صحیح فیصلہ کریں جو یہ چاہتی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ان کی تمام خواہشوں کو پورا کریں آپ ایک عورت کا حق ہے کہ آپ اس کو عزت دیں وہ آپ کے برے عمل سے محفوظ ہو اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکے یہ ایک خوش پہمی رکھتے ہوئے میں یہ تمام چیزیں نہیں کر رہی ورنہ شاید ہمیں آپ کی تصویر بھی دکھاتی آپ کا نام بھی لیتے سکرین پر ہم اور آپ کے تھانے کا بھی بتاتے جو ہونا ہے پھر چیزیں دیکھی جاتی ہیں بعد میں لیکن صرف اس لیے کہ آپ ان کے ساتھ معاملات بہتر کریں تو ہم اس وقت یہ کوشش کریں گے کہ ایسی کوئی چیز سکرین پر نہ کی جائے میں آپ سے یہی چاہوں گی کہ جس طرح بھابی کہتی ہیں کہ دعا بھی یہی ہے کہتے ہیں لوگوں کی فطرتیں ان تبدیل نہیں ہوتی اس لوگ عادتیں بدل سکتی ہیں فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی اور جس کی فطرت ایسی ہو اس کے لیے پھر ہم خوش گمانی کر سکتے ہیں تو بھابی ایسا ہی ہے نا یہ ہی کر سکتے ہیں ایسا ہی ہے لیکن جب اس نے ہر چیز کی اجازت دے دیئے تو میں سمجھتا ہوں ایک مرد کو ایسی بیوی کو نہیں تنگ کرنا چاہیے اس کے نام پہ بھی بیٹھ رہی ہے آپ دوسری شادی بھی کر لیں اور اللہ نے آپ کو پیسہ بھی بہت دیئے آپ کو خرش کرنے والا دل بھی دیئے جو آپ اولاد پہ کرتے ہیں ماں سے بچوں کو جدہ نہ کریں ایک چھوٹا سے فلیٹ لے کے آپ اس کو رکھ دیجئے بچوں کو اچھا پڑھائیں یہ ہے نا ان کو پالنے کے لیے آپ اپنا نام دیے رکھیں اپنے عزت دیے رکھیں یہ ان کو عزت سے پال دے گی آپ کو دوسری بیوی کی ضرورت ہے تو اسلام نے بھی آپ کو اجازت دیئے بیوی نے بھی آپ کو اجازت دے دیجئے آپ کو کام کریں کوشش کریں انسان زندگی میں کہ دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں بے شک اگر اپنے سکون کا کوئی سامان کرتا ہے تو بے شک کر لیں لیکن دوسرے کو بھی عذیت پہنچانے کا حق کسی کو نہیں ہے اور ایسے سیچویشن میں میں کتنے اچھے وہ مرد بھی ہیں جو اپنے کام کو جلدی سے وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہی ہوتی ہے میں بس گھر چلا جاؤں گھر جا کے اپنے بچوں کو ساتھ ٹائم سپینڈ کروں جو آپ کی ایمیجیٹ فیملی ہوتی ہے آپ کی وائیف ہیں آپ کے بچے ہیں وہ خود شخص کتنا ڈپریشن میں ہیں وہ خود کتنا ذہنی مرض میں ہوگا کہ میں نے بڑا سخت رہنا ہے میں نے بی بی کو مارنا بھی ہے وہ پھر آپ اچھا ٹائم کیسے گزارتے ہوں گے وہ جھر والا محول آپ کو کیسے ملتا ہوگا ایسے مردوں کو یہ آرٹیفیشل لائف ہوتی ہے اور یقین جانے آپ جب کسی کو عذیت دیتے ہیں عذیت دینے والا کبھی سکون سے رہ نہیں سکتا کیونکہ یہ قدرت کا ایک قانون ہے آپ جو دیتے ہیں پلٹ کر آپ کے پاس آتا ہے آپ سکون دیتے ہیں سکون آتا ہے آپ عذیت دیتے ہیں عذیت آتا ہے اور ایسا ہی ہے اور میں نے مارنے والے لوگوں کو عموماً نشے میں بہت دیکھا ہے یعنی وہ نشہ ضرور کرتے ہیں کوئی نہ کوئی آپ کے حزبن نشہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے اچھی بات ہے اور اچھی بات ہے آپ نے بیگم کو پڑھایا بھی اور آپ نے ان کو ان کے پیروں پر بھی کھڑا کیا اور یقین ان وہ بالا سال کی عمر میں تو گاڑی چلانا سکھتے نہیں آئے گی ازادی بھی دیئے گاڑی دی سب چیزیں دیئے پیسہ بھی دیا اگر گاڑی دی پیسہ بھی دیا بہترین اسکولوں میں اس کے بچے پڑھتے ہیں سب کچھ دیا اچھا بھروسہ کیا تھا تو گاڑی دی تھی نا بلکل اور بس مسئلہ وہیں پر آتا ہے کہ جب ہم اپنی انا کو رکھ کے فیصلے کرتے ہیں وہ جو دنیا رکھی گئی تھی کہ بہن چلی گئی اور اس کو وہ جگہ نہیں دی وہ عزت وہ جو دل میں وہ جو چیز آئی نا وہ نفرت وہ ساری زندگی جو ہے وہ دل میں رہی تو میں پھر یہی کہوں گی کہ اگر آپ کے شخصیت کے اور مختلف روپ دیکھے جائیں تو ہاں لگتا ہے کہ ایک اچھا سربرا ہے جو گھر بھی سنبھالتا ہے جو فائننچلی بھی چیزوں کو معاملات کو نہیں بگاڑتا بچوں کو بھی تعلیم دے رہا ہے اس نے بیگم کو بھی پڑھایا لیکن ہاں جو ہو چکا اس کو پیچھے چھوڑ دیں اس عورت کے ساتھ اچھی عادیں بنائیں یہ زندگی میں آپ آگے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور بڑھیں بس ایک خواہش ہے پیار ختم ہو جائے دکھ نہیں عزت نہیں ختم ہونا چاہتے ہیں ایک چیز مجھے بہت اچھی لگتا ہے مجھے وائد کرنا بلکہ لڑائی کی صورت میں بھی جیسے سچ بول رہی ہے نا کہ اگر وہ نشا نہیں کرتا تو اس نے کہا نہیں کرتا بچوں کو پیار کرتا ہے ہاں پیار کرتا ہے تو یہ چیز یہ کریج بھی اپنے اندر رکھیں کہ لڑائی میں بھی بولیں ہمیشہ سکتے ہیں ہاں جب رشتہ جوڑنا ہوتے ہیں تب ہی انسان سچ اور جھوٹ دونوں کا پلڑا جو ہے وہ برابر رکھتا ہے بہت شکریہ آلیہ بھابی اور میں آپ کے لیے یہی خواہش کروں گی کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا گھر جوڑے گا اور مجھ تک یہ خبر بھی پہنچے گی انشاءاللہ اور ہستے مسکراتے اپنے بچوں کے ساتھ رہیں گی بچوں کی ذرا صحیح سے کلاس لی جائے گا ایک دن میرے پاس لے گئے اور میں ہم ان کی کلاس لوں گی انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی خوش رہیں مسکراتے رہیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ سلام پاکستان